سلیں جی آج ہم کل جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا اپنا ریپ پروٹوکال آج ہم ایک اور جو پیورلی سسکو پروپرائٹری ہے وہ ہے ای آئی جی آر پی ہمارا ٹھیک ہے قدرے اس سے تھوڑا سا بہتر ہے ہوپ کاؤنٹ بھی اس میں زیادہ آپ کو ملتے ہیں اور کچھ ایکسٹر فیچر بھی ہیں جو ریپ میں آپ کو اویلیبل نہیں وہ ہم دیکھیں گے باری باری پہلے اس کی ہم تھوڑی سی ڈیفینیشنلی کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا چیز کہتا ہے ای آئی جی آر پی انہانس انٹیریئر گیٹوے راوٹنگ پروٹوکال جو کہہ لو کہ پیورلی آپ کا سسکو کے ساتھ چلتا ہے تو اس کے سسکو کی ڈیوائسز کی اوپر یہ چلے گا دوسرے کسی کے ساتھ نہیں چلے گا ٹھیک ہے انکارپوریٹ فیچر آف بوت دسٹنس ویکٹر راوٹنگ پروٹوکال اور لنک سٹیٹ راوٹنگ پروٹوکال ان دونوں کا یہ مکسچر ہے یہ دونوں دسٹنس ویکٹر اور لنک سٹیٹ راوٹنگ پروٹوکال ان دونوں کے درمیان میں ڈیفرنس اور ان کی ڈیفینیشن آپ کو نیکس جب ہم او ایس پی ایف پڑھیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دونوں کون سے پروٹوکال یہ کس قسم کے دونوں پروٹوکال ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے دسٹنس ویکٹر میں اور لنک سٹیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی اگر کریکٹریسٹکس کو ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں تو جیسا اس کے اوپر بھی ایک الگوریم چلتا تھا اس کے اوپر جو ہمارا ہے وہ ڈیفیوزنگ اپ ڈیٹ ایلگوریم جو بیک پہ پروگرامر نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے تھروں یہ کیلو کے کام کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے وہ بیسٹ پاتھ کو ڈونتا ہے جو فیزیبل پاتھ اس کے لیے ہے کہ اگر نیٹ ورک راؤٹر ہمارا ا ہے وہاں سے اس نے راؤٹر ب کی طرف جانا ہے تو اس الگوریم کو یوز کرے گا اور اس کے لیے جو بیسٹ سوٹیبل فیزیبل پاتھ ہوگا وہ اس کو اس الگوریم کی مدد سے اپنی راؤٹنگ ٹیبل میں انٹر کر لے گا ٹھیک ہے تو ای آئی جی آر پی ویل ایک اور اس کا بڑا فیچر یہ ہے کہ یہ اپنا نیبر ٹیبل بھی جو ہے نا وہ بناتا ہے جس کے اندر وہ سارے ریلیشنز رکھتا ہے کہ میرے نیبرز راؤٹر کون سے ہیں ٹھیک ہے اور نیبرز راؤٹر وہ جو اس کے ایک ہی اٹانومس سسٹم کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ آگے ایک سلائیڈ آتی میں کو بتاتا ہوں اٹانومس سسٹم ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو ایڈجنسنسی کے ذریعے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کی لیفٹ پہ لگا ہے راؤٹر جس کے ساتھ اس کا ایک لنک سیریل چاہے زیرو کا ہے یا وان کا ہے ایک رائٹ پہ لگا ہے سیریل 3 کا ہے 4 کا ہے تو جو راؤٹر اس کے دونوں سائٹوں پہ اس کے قریب قریب راؤٹر ہیں ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ان کو ایز نیبر لیتا ہے اور ان سے یہ لرن کرتا ہے ٹھیک ہے اور اپنے ٹیبلز کو تو یہ اس کی فیچر میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ یہ تین طرح کے ٹیبلز وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں تین طرح کے ٹیبلز کون کون سے یہ مینٹین کرتا ہے کہتا ہے eigrp traffic is either sent as unicost یہ unicost بھی اس کی traffic جا سکتی ہے یا multicast بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے address اس کا جو use کرتا ہے آپ کا کہہ لو کہ 224.0.0.10 depending on the eigp packet depend کرتا ہے کہ اس کا packet کس قسم کا ہے کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے آگے اس کا جو ایک protocol ہے reliable transport protocol جسے RTP بھی ہم کہتا ہے use to ensure delivery of most eigrp packets اس کے پیچھے جو protocol کہہ لو کہ اس کا transfer protocol ہے reliable transfer protocol جسے کہتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے packets میرے پاس ہیں یہ eigrp کے میں short ہی دوں کہ یہ میں دوسری جگہ deliver کروں گا ہی کروں گا ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ بھی تو یہ دو تین protocols ہیں جو eigrp میں کہہ لو کہ same چلتے ہیں eigrp protocols جو ہمارے ہیں dual اس کا algorithm جو back پہ چلتا ہے اور یہ جو transport کے لیے لے کے جاتا ہے اپنے eigrp کے packets ٹھیک ہے اسے ہم RTP کہتے ہیں eigrp routers do not send periodics mean کہ eigrp جو router ہے یہ rip کی طرح پورے کا پورا table نہیں send کرتا ٹھیک ہے کہتا ہے full table routing updates ٹھیک ہے یہ پورے کا پورا table نہیں بھیجتا جیسے rip ہے اگر کوئی change ہی گئی تو اس نے پورے کا پورا table show اس دوسرے کے ساتھ share کرنا ہے یہ eigrp میں خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف جتنی changing آئی ہے routes میں وہ ہی routes کو update کرتا ہے بجائے کہ وہ پورا table دوسرے neighbor کو بھیجے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی difference آ جاتا ہے کہ یہ صرف وہی changing جو changing occurs ہیں کہتا ہے updates are sent when a change occur and include only the changes جو changing ہوئی ہیں صرف انہی کو یہ بھیجے ٹھیک ہے اور ایک اور جو main difference ہے آپ کہہ لو کہ eigrp is a class less protocol یہ support کرتا ہے آپ کی subnetting کو بھی and thus support vlsm variable length subnet mask کو بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سے related کہہ لو کہ سارا ہمارے eigrp کے بارے میں کچھ features ہیں جو اس کے اندر کہہ لو کہ use ہوتے ہیں جو different ہیں ہمارے rip سے کیونکہ لوگ کیوں transfer ہوئے rip سے یار اس کو یہ اچھا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھو تو tables اگر ہم اس کے دیکھیں تو اس کے تین table ہیں most likely OSPF میں بنتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ تین table ایک neighbor table ہوتا ہے جس کے اندر ساری information list of all neighbor routers neighbor must belong to an autonomous system جو اس کے neighbors ہیں وہ اسی autonomous system کے ہوں گے جس کے اندر راوٹر جس کے اوپر یہ rp چل رہا ہے وہ اپنے related same autonomous system ہے ایک autonomous system ہوتا ہے ایک ایسا area جو آپ کے اندر ہے اور اس کے اندر سارے اس area کے اندر رہ کر ہمارے میں ہم ابھی ccna level پہ دیکھیں گے تو ایک autonomous کی بات کریں گے اس کے اندر جتنے routers ہیں وہ واپس میں neighbors ہو سکتے ہیں ہاں دوسری autonomous کا router وہ neighbor نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آگے آگا topology table ایک neighbor table topology table میں کیا ہوتا ہے list of all routes in the autonomous system اس ایک autonomous system ایک area کے اندر جتنے بھی possible routes ہیں راستے جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی راستے ہیں وہ topology table کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک اور routing table جیسے ہمارا rip میں تھا show ip route to table routing table to یہ routing table routes اس کے اندر ہوتے ٹھیک تیسرا table normal rip میں بھی تھا اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو neighbor tables کو ہم تھوڑا سا دیکھیں اور details میں اس command بھی نیچے میں paste کی ہے اس کو بھی ہم دیکھے کہتا ہے use the show ip e grp neighbor अگر یہ command لگائیں گے تو neighbor table دیکھ سکتے ہیں urgency database کے اندور ہوتی ہے rts ہوتا for example یہ show ip eigrp table تو بتاتا ہے میری hope count 0 کے اوپر یہ neighbor ہے 1 سے اس سے لگا serial 0 کے ساتھ لگا serial 1 کے ساتھ میرا لگا hold down timer اس کا اتنا ہے اور up time کب سے میں اس کے ساتھ neighbor بنا ہوں rstt یہ ایک ہے کتنی دیر میں send کرے گا اور reply کتنی دیر میں آئے گی وہ total time جو ہے smooth round trip timer ایک trip جب جائے اور واپس آئے یہ change بھی ہو سکتا ہے اور auto ہوتی ہے configured ہم change بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں time it takes to send and receive a reply from that neighbor ایک جو ہمارا neighbor ہے اس سے کتنی دیر میں جائے گا اور کب آئے گا وہ سارا اس کو show کرتا ہے یہ advance چیزیں ہیں آپ ccnp میں بھی revise اس ہی کو کرتے ہیں لیکن میں چاہ رہا دوں کہ آپ اس قابل بنا دوں کہ آدھی ccnp آپ کے سمجھ میں آگے اس چیزیں ہیں میں تھوڑا سا idea دے رہا ہوں کہ ہر table کے بارے میں آپ کو پتا آگے دوسرا table ہوتا ہے وہ topology table ہوتا ہے ٹھیک ہے اس topology table میں ہمارا ایک visible distance اور reported distance ہوتا ہے اگر ہم show کریں show hello stuck ہوئی ہے اب نظر آئی topology table آیا آپ کے سامنے آگیا آگیا ابھی نا ٹھیک ہے اس کے اندر اگر دیکھیں تو ہمارا ایک چیز ہوتی ہے پی لکھا ہوتا ہے اسے ہم passive کہتے ہیں ٹھیک ہے پی فور passive یعنی پی جو آپ کا best ہے اگر اس کے اوپر active آگیا تو سمجھو اس کے اوپر traffic استعمال نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور passive پی ہو تو ہم کہتے کہ یہ route لے جانے کابل ہے اس کے آگے successor ہوتے ہیں وہ آگے میں one by one ان کی definition آپ کام موڑ توڑ ان میں اچھی چیزیں نکال کر اس کو develop کیا گیا ہے دیفیوز الگوریدم وہی جو میں نے پتا ہے اس کو use کرتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم چلیں اپنا matrix eigrp matrix اس سے پہلے بتا دوں کہ eigrp send hello packets every five seconds 5 seconds کے بعد hello packet on high bandwidth links and every 60 seconds on low اس کو automatically idea ہو جاتا ہے ہمارا network یہ link slow تو اس کے اوپر 60 seconds کے باد hello packet بھیجے گا اور اگر ہماری bandwidth speed اچھی ہے تو 5 seconds کے بعد ٹھیک ہے یہ hello packets ہیں جو eigrp کرتا اس کے نیچے آجو تو ہمارا کہ matrix کیا ہوتا ہے ہمارا ہم نے rip میں دیکھا matrix جتنے hop count ہم matrix count کر لیتے لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوتا eigrp میں totally different ہے eigrp uses the minimum bandwidth on the path to a destination network and to total delay of computer routing matrix یہ کیا use کرتا ہے ایک destination bandwidth use کرتا اور دوسرا total delay کتنا آئے گا مجھے اس یعنی router A سے router B تک اگر میں پہنچ گا مجھے دیکھنا ہے bandwidth کتنی ہے اس path پہ speed کتنی ہے link پہ اور میں کتنی distance پہ اس کے پاس پہنچ گا ان دونوں کو total کر تو then metric calculate کرتا ہے اس کا ایک formula ہے also you can configure other metrics آپ کہتا ہے کہ metrics کو configure بھی کر سکتے ہو لیکن یہ recommended نہیں ہے by default جو EGRP چلا رہا ہے اسے ہی چلنے تو ورنہ loop آ سکتے ہیں آپ کے network میں ٹھیک ہے ورنہ آپ کے network میں loop آتا ہے bandwidth and delay metrics are determined from value configured on the interfaces آت interfaces پہ bandwidth جتنی آپ نے configure کی ہوئی ہے اس کو لیتا ہے اور distance کو لے گا اور اس کے مطابق یہ network کو calculate کرے گا اور metric best جس کا کم سے کم metric نکلے گا calculate کرنے کے بعد وہ اس کو کہے گا یہ successor path ہے میں اس کے ذریعے جاؤں گا اور اسی کے ذریعے data بیج ٹھیک ہے next پہ چلے جائیں تو for example یہ diagram ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا router ہے 1 ٹھیک ہے اور یہ network ہے ہمارا A ٹھیک ہے اگر میں اس راستے سے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس bandwidth ہے 56 اور delay ہے یہ 200 ٹھیک ہے اور یہ پہ جب میں یہ سے آگے جاؤں گا تو یہ کیا ہوگا اس delay میں add ہو جائے یہ 100 بھی ٹھیک ہے یہ 2021 بن گیا اور پھر میں آگے جب تک A تک پہنچ گا 100 میرا اور add ہو جائے گا delay میں تو میرا یہ راستہ ہو جائے 22 ٹھیک ہے اور bandwidth میری کم ہے اگر میں یہ راستہ استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میری bandwidth میرا یہ delay ہوگا 1000 اور یہ ہو جائے 100 اور یہ 1100 ہو گیا اور یہ 1200 ٹھیک ہے اگر ہم اس کو نیچے دیکھے کہ it start from the two advertisement for this network 1 through router 4 ٹھیک ہے ایک راستہ یہ کہتا ہے ادھر سے جائے گا اے network پہ ٹھیک ہے اور پھر اس نے delay بھی دونوں کا calculate کر کہ یہ 22 delay اس کا آئے 56 bandwidth ہے اس کا 1200 bandwidth اور 1200 delay آئے گا router 1 choose the path with the lowest metric جس کا کم یا اس راستیت سے جانا ہے اگر ہم اس کی calculation کے formula تھوڑے سے دیکھیں calculating the total metric وہ کیا کرے گا کہ for default behavior you can simply آپ ایک simple formula آپ اس کو use کر سکتے you metric equal to bandwidth plus delay ان دونوں کا delay کر کے metric نکال سکتے ہو for example ہمارا 56 کے یہ والا تھا ہمارا bandwidth ٹھیک ہے اور ہم نے اس کا delay calculate کیا تھا 100 plus 100 اور 2200 ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے calculation کر کے end پہ ہمیں جو دیا اس نے کہا آپ کا metric نکلتا ہے 1 to 44 27 000 پتہ نہیں کتنا ہے ٹھیک ہے یہ اس نے calculate کر کے ہمیں نکال ہے and the total cost through router 3 راستے سے جائیں اس راستے سے ہمارا metric کیا نکلے گا اس calculate کر کے تو آپ کا metric نکلے گا یہ 20 crore یا lakh کے قریب تو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا minimum ہے یہ کم ہے نا یہ 46 000 زیاد ہے تو جو eigrp ہے router 3 کا راستہ جو ہے وہ کہے جی 3 کا راستہ کیونکہ اس metric کم نکلا ہے اس formula کے تھے یہ خود کام eigrp پیچھے کرتا ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس base پر جو eigrp ہے وہ اپنا routes کو select کرتا کہ یہ feasible distance route میں یہ success بناوں گا اس کے through جاؤں گا اور جس کی metric کم نکل ہے ٹھیک ہے delay کم نکل ہے تو اس کو use کرے گا ٹھیک ہے اور next میں چلے جائیں route summarization آجاتی ہے جس کے اندر routing summarization وہ ہوتی ہے کہ آپ topology table ہے اس کو summary کے طور پر route کچھ ملتے 172.16.16.0 slash 20 172.16.32.0 اور 172.16.40.0 تو ان تینوں کو summary بنا کر اس طرح بنا کر دے دے گا آپ کو ایک ہی شو کرے گا بجائے کہ یہ تینوں شو کرے ٹھیک ہے تو یہ summarization ہے by default کہ summary بنا کر وہ راؤٹس کی دکھاتا ہے بجائے کہ آپ پورے table دکھائے آپ اس کو manually بند بھی کر سکتے ہیں by default کہ auto summary on ہوتی ہے Cisco کے routers کے اوپر ٹھیک ہے آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہو اور manually configure کر سکتے ہو کہ manually configure کرتا ہوں auto نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے no auto summary آپ کو off کرنا پڑے گی command لگا کر دو اور بعد میں اگر آپ نے جب summary कرنی ہے ایڈورٹائز کرنی ہے statically dynamically تو auto تو خود کرتا ہے اگر no auto کر کے manually کرنا چاہتے ہیں summarization تو آپ command لگائیں گے کسی بھی interface جس interface سے آپ router A B کی طرف جا رہا ہے تو آپ summary address EIGRP اور autonomous system IP address اور subnet mask دیں گے تو command میں لگا سکتا ہے for example ہم اس میں دیکھیں تو router B you would summarize route advertise to A as follow A B سے A کی طرف route summarize کرنا چاہتا ہے تو network routing configuration ہے EIGRP یہ بھی ہم کرتے ہیں اپنے real lab no auto summary off کرتے ہیں اور then وہ command interface میں آ کر اس interface میں B سے A کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر آ کر آپ نے یہ والی command IP summary address EIGRP آگے 100 اس سسٹم ہے اور IP address ہے اس network اس summarize کیا اس کو A کی طرف تو اس سے A کی طرف اس نے نکال ہے اور time اگر یہ command لگائیں تو automatically you can manually this route summarize کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ manual summary کی طرف اس طرح سے ہم command کے ذریعے کر سکتے ہیں اگر ہم جا تو وہاں پہ آپ کو یہ summary بتائے کہ یہ summarize اس نے کیا ہوگا کہ یہ passive اور یہ summarize ہے اس طرح کا show کرتا ہے اس کے اندر بجائے سارے پیچھے سنیٹورکس کو دکھائیں تو summary بنا کر اس طرح دکھا دے گا ٹھیک ہے next پہ چلے جاؤ تو router 8 topology table show سنیٹورکس ہوگا تو وہ اس کی summary کو سینڈ کر دے گا تو یہ auto summary آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آگیا بائی ڈیفالٹ router کے اوپر جو ہمارا سسکو کا router ہوتا اس کے اوپر auto summarization on ہوتی ہے ہم no auto summary کمانڈ لگا کر off کر دیتے ہیں تاکہ off اس لئے کرتے ہیں لوگ کے اکثر آپ کو پورے table نظر آئے اگر summarize آپ on رہنے دیں گے تو بجائے سارے routes اور سارے networks اس table میں دکھائیں وہ سمرائز کر کے میں بھی ایک ان کی جگہ دکھا رہا ہو باقیوں کا آئیڈیا نہ تو troubleshooting اور دیکھنے کے لئے بہتر ہے کہ no auto summary کریں تو پورے کے routes آپ کے سامنے اور table کے اندر اٹانومیس سسٹم کیا ہے یہ اٹانومیس سسٹم ہمارا ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر ہمارا کہ ای آئی جی آر پی کام کر رہے ہیں اگر اٹانومیس سسٹم 3 ہے 1 ہے اگر ان کے درمیان اگر ہم ان دونوں کو ملانا چاہیں گے تو وہ ہی راؤٹر جو میں آپ کو بتایا ہے BJP اس کے درمیان آجے گا ٹھیک ہے تو کہتا ہے جی within the internet an autonomous system is a collection of connected internet protocol routing prefix under the control of blah blah for example آپ کا autonomous system UK کا America کا difference ہوتے ہیں country level پر بند کر دی یہ پاکستان نے YouTube بند کر دی ٹھیک ہے فلانے نے internet پہ فلانا website بند کر دی ہے autonomous system تو اس autonomous system کے اوپر جا کر جہاں سے inter ہو رہا ہے border gateway router کہتے ہیں جو ہمارے area گلف میں یا ہمارے Asia میں جو inter آگے چلیں تو what is ایک اور term اس میں use ہوتی ہے EIG RP میں بھی اور OSPF میں ہے اس ہم wild card کہتے ہیں wild card mask کی آپ کو اور زیادہ مزے سے سمجھ آئے گی جب ہم ACL کو پڑھیں گے اکسس control list ACL اس کو جب پڑھیں گے wild card mask اور آپ کی ذہن میں آجے گا کہ ہم اس کو کیوں use کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہم use کرنا ہے EIGRP میں use as there is no requirement for contiguity in the Cisco world the bits are opposed from subnet mask so that a zero matches and a one does not it is common practice for excess list wired card mask to appear as the inverse subnet mask of the network being formatted for example ٹھیک ہے اب for example آپ دیکھو کہ ایک ہمارا IP address 192 ٹھیک ہے .168 .1 .1 ٹھیک ہے اس کا subnet mask ہمارا subnet mask کیا بنے گا 255 ٹھیک ہے .255 .255 .0 ٹھیک ہے اب میں اگر اس کو inverse کر دوں اس subnet mask کو 0 .0 .0 .255 یہ میں inverse کر دیا .255 کی جگہ میں 00 کر دیا اور 0 کی جگہ .255 کر . تو یہ میرا wild card بن جائے . سمجھ . ٹھیک ہے اس میں ہوا کیا in wild card میں network کو بتاتے ہیں کہ تم دھیان دو match کرو یہ تم نہ آنے دو صحیح ہے تو اس لئے ہم wild card mask کو use کرتے ہیں next میں چلے جاؤ wild card mask for example یہ ہمارا اور example ہے 192.168.24.0 .24 192 with یہ subnet mask default جو ہم نے example پیچھلی میں دیکھا ٹھیک ہے کہتے the binary format of the subnet mask is the following is binary subnet یہ بنے گا یہ 255 سارے on ہیں یہ 255 سارے on یہ 255 سارے on ہیں اور یہ off ہے سارے یہ بنے ہے نا یہ والا ٹھیک ہے کہتے in binary arithmetic inverse a number means flipping one state to other ٹھیک ہے the inverse for the subnet mask in the binary format is then the following یہ والا inverse اس کا بن جائے گا 000 000 000 اور آخر 255 جیسے میں نے پچھلی example میں کیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا wild card mask بن بن جائے ٹھیک ہے ہم اس کو use کریں گے as a wild card mask end summary اب EIGRP کی theory کافی ہوگی hopefully آپ کو کافی چیزیں سمجھ آگی ہوں گی EIGRP میں کیا چیزیں use ہوتی ہیں theoretical ٹھیک ہے ہم اگر اس کو summary کے طور پر end پر دیکھیں کہ یار اس کیا main چیزیں interior gateway protocol EIGRP is Cisco property routing protocol based on their original interior gateway routing protocol EIGRP can only be used on network where all routers are Cisco routers ٹھیک ہے EIGRP اس پر چلے گا جہاں پر آپ کے ٹانومی سسٹم میں سارے اگر Cisco کے router لگے ہیں then آپ EIGRP چلاو ادھر کوئی جانی پر کا 3 com کا کوئی اور router لگا ہے کسی company کا vendor کا تو اس کے ساتھ یہ EIGRP نہیں چلے گا کیونکہ وہ EIGRP کو support نہیں کرتے EIGRP purely Cisco base ہے ٹھیک ہے The administrator distance for EIGRP is 90 and 170 for external and internal EIGRP respectively آگے چلے جائیں key features اگر ہم اس کو دیکھیں کہتا automatic redistribution of routes between EIGRP and EIGRP اگر دو protocol یہ EIGRP آپ پرانا protocol تھا ٹھیک ہے جو اب ختم ہو گیا ہمارے network میں پڑھا بھی نہیں جاتا اور even Cisco kello devices میں remove کر دیا گیا ٹھیک ہے لیکن وہ کہتا ہے EIGRP redistribution کر سکتا ہے redistribution ہم ایک autonomous system سے دوسرے autonomous system میں اگر اپنے routes یا tables کو redistribute کرتے ہیں paths کو share کرتے ہیں اسے ہم redistribution کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی automatically redistribution کی capability رکھتا ہے ability to turn on and on and off EIGRP to individual interface of router fast network conversion ٹھیک ہے dual algorithm چلتا ہے بلا بلا وہ شیئر کرتا ہے جو increment ہوتے ہے reduce router cpu load cpu load کم لیتا compare to igrp اگر اس کے ساتھ comparison کریں تو کہ لو کہ یہ کم load لیتا EGRP use neighbor discovery to find and keep neighbor table کو maintain کرتا ہے ٹھیک ہے key route summarization when you summarize route in rip EGRP O SPF you were replacing a series of route with summary route and mask with IGRP blah blah وہ summary کے لیے جو میں نے آپ پہلے کا نہیں بتا دی ٹھیک ہے کہ اگر فور example اگر ہم اس کی example دیکھیں ایک route ہمارا 8.0.0.0.0.0 slash 8 ہے ٹھیک ہے class A اور یہ بھی class B کا یہ بھی class C کا ہے تو ان تینوں کو show کرنے کی بجائے وہ table میں ایک اس طرح کا بنا کر وہ آپ سکتا EIGRP کے اندر before ہم کے اپنی lab کی طرف جائیں کہ کی difference ہے ہم دیکھے تو کہتا ہے EIGP stand for interior gateway routing protocol RIP stand for routing information protocol the main difference between RIP and EIGRP is EIGRP EIGRP Cisco property protocol RIP is open standard protocol وہ کسی پہ use ہو سکتا EIGRP صرف router Cisco RIP administrative distance 120 EIGRP administrative distance 90 EIGRP use dual method to calculate the routes and RIP dual method delay use bandwidth but Bellman Ford algorithm to calculate RIP RIP hope counts RIP 15 سے آگے نہیں جا سکتے RIP کے اندر and after 15 hopes RIP will discard the packets drop کر but EIGRP is 100 by default 100 hop by default 100 set and 255 route to go so 15 area is vast area EIGRP in EIGRP is used for large network but RIP is used for smaller networks EIGRP is link state routing protocol and RIP is distance vector EIGRP is classless protocol آپ کی VLSM کو support کرتا ہے جبکہ RIP classful protocol ہے VLSM کو support نہیں کرتا EIGRP exchange only missing routes جو اس کی table میں miss rips کر رہے راؤٹ جب ریپ جو ہے وہ پورے table exchange کرتا ہے جس سے network بھی slow ہونے خطرہ ہوتا ہے hello timer EIGRP 5 second ہے اور اس hello timer 30 second کا ہے EIGRP send triggers update but RIP send full update وہ صرف اتنی trigger کرتا update جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے جو changing ہوتی ہے لیکن جو آپ ریپ ہے وہ ساری کی ساری update send کرتا ٹھیک ہے تو یہ detail theory تھی میں نے کہا آپ concept اور چیزوں کا پتہ چل جائے تاکہ ideas ہوگئے اگر یہ terms یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو آپ انٹرو کے اندر بتا سکو کے ڈیفرنس کیا ٹھیک ہے جی اگر ہم چلتے ہیں اپنا لیب کی طرف ہم لوگ سیم اسی طرح اپنی لیب بناتے ہیں gns3 میں اور ہم اپنا eigrp اس کے اوپر select for example یہ آگیا میں اپنا task manager کھول لوں تاکہ مجھے idea ہو میرا usage کتنی ہے laptop آج یہ آگیا ہم لوگ ایک router میں نے لے لیا جناب یہ one ٹھیک ہے ایک لے لیا two ادھر لے لیتے ہیں multiple دو راستے بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں idea اور یہ چار router لے دی ٹھیک ہے جی میں ان کو configure کرتا ہوں جاتے ہیں ان لوگ اس کے اوپر میں اپنے slot لگاتے ہیں ان لوگ اس کے اوپر slot لگا لیتے ہیں configuration کر کے اس کے اوپر بھی serial کی slot لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر بھی serial کی slots یہ لگا ٹھیک ہے ہم لوگ connect کرتے ہیں اس کی میں serial 0 کے ساتھ یہ ہو گیا اس کی serial 2 کے ساتھ یہ ہو گیا اس کی serial 1 کے ساتھ یہ ہو گیا اس کی serial 1 کے ساتھ یہ ہو گیا اور اس کی serial 1 کے ساتھ یہ ہو ٹھیک ہے جی اور show کرتے تو ہماری reports بھی show ہوگی میں دیکھوں یہ میری سیریل یہ آگئی 3 راؤٹر ادھر آگیا یہ ادھر آگیا اور یہ راؤٹر 2 آگیا ٹھیک ہے اور یہ ادھر آگیا ہمارا یہ سیریل 1 والا یہ سیریل ادھر آگئی یہ راؤٹر 1 ادھر اور یہ راؤٹر کا سیریل ادھر کر گیا تاکہ organized topology ہماری بانچ ٹھیک ہے یہ ہماری ایک topology ہم لوگ ان کے اوپر ڈیس دیتے ہیں ادھر میں دو loop back آج لے لیتا ہوں ایک 1.1.1 کا لے لیا اور ایک loop back یہ اوپر والا ہمارا loop back 0 ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے والا ہمارا loop back 1 اس کا اپیو جگہ 2.2.2.2 اور ادھر بھی دو loop back لے لیتے ہیں loop back 0 جو جگہ 3.3.3 اور loop back 1 1.4.4.4 ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا نظر آ رہا ہے اب ہم نے network کو ip دیتے ہیں for example اس network کو ہم دیتے ہیں 192.168.1.1 ٹھیک ہے اس سیریل پہ دے دیں گے اور یہ سیریل اس پہ ہم دے دیں گے 192.168.1.2 ٹھیک ہے یہ والا دے دیا اس سیریل پہ ہم دے دیتے ہیں 192.168.2.2 ٹھیک ہے وہ 1 کا یہ 2 کا network اور اس پہ دے دیتے ہیں 192.168.2.1 ٹھیک ہے اسی طرح ہم لوگ نیچے آئیں تو 192.168.3.1 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر آئیں 192.168.3 3.2 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آ گیا اور ادھر آ جائیں تو 192.168.4.1 کر دیتے ہیں 4 کا network چلا دیتے ہیں اور ادھر 192.168.4.2 ٹھیک ہے یہ ہمارے سارے IP addresses ہیں میں ابھی ان کو start کرتا ہوں اور ہم لوگ ٹھیک ہے جی one by one اگر start کرنا چاہیے میں اس پہ right click start ٹھیک ہے اس کے اوپر right click کرتے ہیں start اس کے اوپر right click کر کے start اس کے اوپر right click کر کے start پہلے تو میں initial configuration ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کے میں اس پہ جاتا ہوں اپنے router one کے اوپر ٹھیک ہے یہ میرا router one ٹھیک ہے جی اس کے ہم لوگ initial configuration کریں ٹھیک ہے start ہو رہا ہے ہمارا router start ہو گیا میں جاتا ہوں جناب configure کرو جی configure ڈی interface loop zero zero کا کر دیتے ہیں ip address 1.1.1.1.1 255.255.255.255.0 ٹھیک ہے جی interface loop back one ip address 2.2.2 255.255.255.255.0 ٹھیک ہے جی loop back configure ہو گے اب میں اوپر والی serial 1.0 کو کرتا ہوں interface serial 1.0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.255.0 no shut down exit interface serial 1.1 پہ چلے گے یہ نیچے والی آگی ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shut down اور جناب یہ ہمارے اس کے اوپر سارے configure ہو گے میں نے write کر دیا show ip interface brief show ip interface میری سوری ٹھیک ہے یہ دونوں loop back بھی ہو گئے ٹھیک ہے یہ میرا loop back دونوں loop back بھی آگئے اور میری serial 0 پہ بھی یہ configure ہو گیا 1.1 اور serial 1 1 1 3 1 connect ہو ٹھیک ہے اس کی initial configuration ہوگی اب ہم چلتے ہیں router 2 2 2 console configuration t interface serial 1 slash 0 کو میں پہلے configure کرتا ہوں ip address 192.168.1.2 255.255.255.255.0 no shutdown exit کیا interface serial 1 slash 1 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 no shutdown ٹھیک ہے جی یہ میرا router 2 بھی ہو گیا configure ٹھیک ہے جی show ip interface brief میرے 0 اور 1 دون ہو گئے 1 کے اوپر 2 2 اور اس کے اوپر 1 2 connect اب ہم چلتے ہیں 3 کے اوپر ٹھیک ہے اپنا router 3 کے اوپر میں آ گیا configuration ٹھیک ہے جی configuration t interface serial 1 slash 0 پہ جا رہا ہوں ip res 192.168.3.2 255 255 255.0 no shutdown exit کیا ٹھیک ہے جی interface serial 1 1 slash 1 اس میں چلا گیا ip address 192.168.4.1 255 255 255 255 dot oops dot 0 ٹھیک ہے no shutdown اور یہ میرا safe ہو گیا ٹھیک ہے show ip interface brief تو میرے دونوں 0 پر 32 آ گیا اور اس پر 4 1 آ رائٹ اچھا جی اس کے بعد آگے ہم لوگ router 4 کے اوپر last router اس کی initial configuration کر لیتے ہیں ٹھیک ہے configuration میں جا کے میں loop back کو set کرتا ہوں پہلے loop 0 اس پہ ip address لیتے دیتے 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 0 اور exit کر کے interface loop pack 1 ip address 4 4 4 4 25 5 25 5 5 5 0 2 ڈھیک ہے exit اب میں اس کے serials کو کرتا ہوں interface serial nیچے والا 1 0 ip address 192 168 4 2 255 255 255 0 no shutdown exit interface serial 1 1 ip address 192 168 2 1 255 255 255 255 0 no shutdown یہ آگیا show ip interface brief ٹھیک ہے جی دو میرے loop pack اس پہ بھی آگئے ٹھیک ہے configure ہوگئے آپ ہوگئے اور serial 1 0 پہ بھی آگیا ہمارا 1 0 پہ آگیا جناب 4 کا network اور اس کے اوپر 1 1 2 کا network ٹھیک ہے جی اب یہ تو simple تھا ہمارا کہہ لو کہ initial configuration اب ہم نے کرنا ہے اپنا eigrp اور اب ہمیں autonomous system بھی ایک بنانا پڑے گا ہم لوگ for example اپنا autonomous system بناتے کہ یہ میرا autonomous system ہوگا ہم کہتے ہیں as 100 اپنے number دینا آتا سب سے پہلے جب بھی آپ نے configure کرنا ہے آپ سیمپل اپنا router پہ جائیں وہ ہم نے اوکال rip کے لئے لئے تھیں کچھ چیزیں configuration terminal میں گیا router eigrp ٹھیک ہے اور آگے وہ کہتا ہے آپ اپنا autonomous system ایک سے لے کر آپ کہ لو کہ 55 535 کے درمیان کوئی number آپ جوز کر سکتے ہم کہتے ہیں 100 ہم نے autonomous number رکھا enter اب اس router کے اوپر وہ کہتا کہ آپ نے یہاں پہ networks بتائیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ networks لگانے کمانڈے بے تہاشا ہیں اس کے اندر networks network ٹھیک ہے network 1 وہ کہتا ہے کون سا network ہے اس کا id دیں پر ایسیم اسی طرح رہا اور آگے 255 255 255 255 رکھا تھا اگر آپ کو یاد ٹھیک ہے تو اس کا جو mask بنے گا پہلے 255 کے لیے بھی ہم 0 کر دیں گے دوسرے 255 کے لیے بھی 0 کر دیں گے 3rd کے لیے بھی 0 کر دیں اور آخری جو 0 تھا subnet mask اس کو reverse کریں گے تو 255 بن جائے ٹھیک ہے hinter کر دیا پھر ہم دوسرا network ٹھیک ہے 2.2.2.2.2 اور اس کو بھی reverse کریں گے 0.0.0.255 یہ کر دیا اور no auto summary ہم یہاں پہ off کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم اپنی table کو پوری کو دیکھ سکیں یہ ہو گیا اور ہم simple میں اس کو write sorry چلیں وہ دو network ہمارے رہ گئے ہم اس کو دوبارہ کرتے ہیں show ip sorry configuration terminal میں گئے ٹھیک ہے جی router eigrp دوبارہ جانا ہے تو آپ نے وہ autonomous system use کرنا ہے ٹھیک ہے ورنہ دوسرا ایک اور configure ہو جائے اوکی اس میں گئے network ٹھیک ہے آپ کا آجے گا اب یہ network تو ہم نے یہ loop back تو دے دی اب یہ والا اور یہ والا رہ گیا تھا ٹھیک ہے 192.168.1.0 یہ network ہے اس کا بھی کیا بنے گا 0.0.0 3255 subnet mask میں 0 میں convert کر دی اور آخری جو 0 تھا اس کو 255 ٹھیک ہے enter اسی طرح نیچے والا network جو ہمارا اس serial 1.1 پہ لگا ہو ہے 192.168.3.0 اور اس کا mask بھی 0.0.0.0.255 ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہ ہم نے configure کر یہ ہو گیا یہ ہمارا router 1 کنفیگر ہو گیا ہم اس کو اگر دیکھیں show ip route ٹھیک ہے اس کے ابھی کوئی اس نے learn نہیں کیا eigrp پہ کیونکہ ابھی ایک ہی ہمارا router کہہ کہ اس کے اوپر eigrp show ip eigrp neighbors کریں neighbor کا table دیکھنے کے لیے تو کوئی neighbor نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اور eigrp router راؤٹر چل ہی نہیں را ٹھیک ہے show ip eigrp eigrp topology ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیں تو اس کے جو ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہے وہ راؤٹ دکھائے گا ٹھیک ہے ہیلو ہیلو اچھا تو یہ ہم نے کنیکٹ کیا ٹھیک ہے show ip topology اس کی ہم نے دیکھ کی اپنا router 1 پہ سارا کنفیگر کر دیا ٹھیک ہے اب اسی طرح چلتا ہوں اپنے راؤٹر 2 کے اوپر ٹھیک ہے راؤٹر 2 پہ آگئے اور اس کو کنفیگر کرتے ہیں اس کا کہہ لو کہ eigrp router eigrp اور autonomous system وہی دینا ہے جو ہم نے پچھلے router پہ دیئے ٹھیک ہے اس پہ بھی 100 اس پہ 100 چلے گئے network آگیا 192.168.1.2 ٹھیک ہے wildcard mask 0.0.0.0.255 ٹھیک ہے یہ آگیا network اور دیکھو میں نے دوسرا network کیا کہتا dual algorithm جو میں نے آپ بتایا تھا ٹھیک ہے اس کا ایک message آیا کہتا جی dual algorithm کے ذریعے ipeigrp کا ایک neighbor بنایا ہے 192.168.1.1 ٹھیک ہے serial 1.0 پہ up ہے اور now agency up ہو گئی ٹھیک ہے neighbor کی جو اس کے ساتھ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ update share کر سکتے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں دوسرے network over کرتا ہوں 192.168.2.0 wild karma 0.0.0.0.255 ٹھیک ہے اور no auto summary ٹھیک ہے اور ہم لوگ کریں تو ایک اور update دیکھو 5 seconds کے بعد ایک اور update آئی ہے اسی سے hello packet ٹھیک ہے ایک دوسرے agency بنا کے رکھتے تو یہ دکھو دو route اس نے learn کر ری ہے router 2 کے ایک D ٹھیک ہے D کے اوپر یہ 1 1 loop back اور ایک اور D سے 220 loop back ٹھیک ہے اور یہ letter جو D D for آج گا ہمارا یہ D for E I G R ٹھیک ہے اگر دکھو نا تھوڑا سا simple اگر ہم کرتا connected کے لئے یہ S for static ٹھیک ہے R for rip ٹھیک ہے اور O for OSPF B for BJP یہ E E I G R P D کیوں رکھ دیا اس کے تو E I G R P ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن اس کی جواب ایک اکثر لوگ پوچھتے ہیں انٹروز میں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا E I G RP ہے نا اس سے پہلے ایک اور protocol تھا ہمارا E something وہ ادھر اگر دیکھیں تو E اس کو refer کرتا ہے اگر میں آپ دکھاؤ یہاں پہ ہو وہ پرانا ایک routing protocol تھا جو already E کو Cisco نے refer کر دیا تھا ٹھیک ہے اب وہ اس میں سے انہوں بات میں develop ہوا تو اس لئے انہوں نے پھر کہ E تو بچا نہیں اب اس کو D کے ساتھ refer کر دیں ٹھیک ہے تو اس لئے وہ D کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا دو اس سے directly connected تین اس نے learn کی ہے E E G R پی دیکھیں تو دیکھو اس نے کہ 192.168.1.1 اس کا جو ہے وہ IP ڈیرس ہے ٹھیک ہے show IP EIGRP EIGRP topology اگر دیکھیں تو topology میں وہ کہتا ہے کہ میرا یہ passive route ہے اس کا ایک ہی successor ہے اور feasible distance مجھ سے اتنا ہے ٹھیک ہے اور via 192.168 میں اس کے تھو جاؤں گا ادھر پھر وہ کہتا ہے میرا loopback کے لئے بھی یہی passive route ہے اور successor اس کا بھی ایک ہے physical distance بھی اتنا ہی ہے اور وہ بھی میرا via 192.168 through کے ذریعے ہے پھر passive route 192.168.1 یہ میرا directly connected ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے via connected اس لئے اس نے لکھا ہوا ہے اور یہ بھی via connected لکھا ہے پھر کہتا ہے show ip route کا table ہے route کا table تو اس میں d سے eigrp کو اور show ip eigrp neighbor ٹھیک ہے تو اس میں neighbor دکھاتا show ip topology eigrp topology اس کے اندر ہمارے routes اور successor وغیرہ دکھاتا ٹھیک ہے یہ تینوں tables ہمارے یہ 2 کو ہم نے کر دیا اب میں 3 کو کرتا ہوں ہمارے کہ router 3 میں آگئے d router eigrp 100 network ایک لگا ہے یہ 3 192.168.3.0 mask بھی اس کا بنے 000255 ٹھیک ہے اور دوسرا network لگا اس کو بھی اس نے learn کر لیا کہ میرا بن گیا ایک neighbor ٹھیک ہے جی network 192.168 ڈاٹ 4.0 والا network 0.0 0.0 0.255 اور no water summary on کر دیتے ہیں اور یہ اس پہ چلا گیا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب ہم ہمارا last جو router ہے اس کے اوپر ہم جا کے اپنا کہ configure کنفیگر کریں گے eigrp simple سی command ہے کوئی rocket science نہیں ہے آپ router ٹھیک ہے یہ ہاں ادھر کوئی بھی نمبر دے سکتے ہیں لیکن آپ یہ چاروں router ایک ٹانو میں سسٹم کے اندر ہونے چاہیئے تو ان چاروں پہ اگر آپ configure کر رہے ہیں تو 100 ابھی میں نے 100 کیا ہے تو 100 ہی کروں گا ان پر سیم ہونا چاہیئے اور اگر اس range میں سے آپ 1 سے لے 65535 کے درمان کوئی بھی نمبر آپ رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی پر ٹھیک ہے ہم نے ڈر چوز کی رہا اس لئے ہم اس ہی کو لے کر چل رہے 192 اب راؤٹر 4 پر میں لوپ بیک سکتے رہے ان کو کر لیتا ہوں 3.3.30 0.0.0.0.255 ٹھیک ہے نیٹ ورک 4.4.4.0 0.0.0.255 ٹھیک ہے جی اور اگزیٹ کر کے انٹر فیس سیریال 1 سلیش 0 نیچے سوری اگزیٹ کنفیگریشن راؤٹر EIGRP 100 پہ چلے گئے ایک نیٹ ورک کو ہم نے لینا ہے 192.168.4.0 والے کو 0.0.0.255 ٹھیک ہے دوسرا نیٹ ورک لینا ہم نے 192.168.2.0 والا اوپر والا جو سیریال 1 سلیش 1 پہ لگا ہو ہے اور ماس وائلڈ کارڈ ماس اس کا بھی بنے گا 255 ٹھیک ہے no auto summary no auto summary یہ ہو گیا جی close ٹھیک ہے show ip interface show ip show ip route stuck ہو یہ چل گیا ڈی 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 نیبر ٹھیک ہے تو ہمیں وہ نیبر بتائے گا یہ 4 کے ساتھ صرف ایک یہ راوٹر 1 اور راوٹر 2 اور راوٹر 3 ان کا IP-4-1 اور 2-2 یہ دونوں نیبر ہیں اس کے ٹھیک ہے اور show IP EIGRP ٹپالوجی ٹھیک ہے جی یہ آپ کا کہہ لو کہ سارے راوٹس اس کے اوپر پہنچ گئے ہیں آپ کے پیسیف راوٹس کہتا ہے کہ ادھر سے میں اگر جاؤں اس ون ون کے پاس جانا چاہتا ہوں تو میرے پاس دو سکسیسر ہیں دونوں سے جاؤں تو میری ہر چیز سیم ہے ٹھیک ہے چاہے میں یہ راستہ استعمال کروں ادھر ون تک پہنچنے کے لئے چاہیے یہ کروں میرے پاس دونوں کا ڈسٹنس سیم ہے اسی کے ساتھ میرے 2 کے پاس وہ بھی سیم ہے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے کہ میں اگر 3 والے پہ جاتا ہوں تو وہ میرا کنیکٹڈ ہے ڈریکٹلی 4 بھی میرے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور 1 پہ جانا چاہتا ہوں تو میں 2 کے راستے سے جاؤں گا یہ 2 کے راستے سے مجھے 1 یہ والا نیٹورک قریب پڑتا ہے ایک ہی سکسیسر ہے اس کے لئے اور میں نے اگر 2 پہ جانا تو میرے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور اگر میں نے 3 والے نیٹورک پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو ویا میں 4 سے جاؤں گا یہ 4 سے جاؤں گا 3 کی طرف ٹھیک ہے اور اگر میں نے 4 کی طرف جانا ہے تو وہ میرے ساتھ ڈیریکٹلی کونیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سے پنگ کرتے ہیں 1.1.1.1 تو پنگ آئے گی 2.2.2.2.2 کو وہ بھی رپلائی دے گا پنگ کرتے ہیں 192.168.1.2 کو وہ بھی رپلائی دے گا اور 1.1 کو وہ بھی رپلائی دے گا تو پورا نیٹ ورک ہمارا ڈیویلپ ہو ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ای آئی جی آر پی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اس کو کنفیگر کرنا بار بار اس کی لیب کرو دیکھو ریڈ کرو کیا کیا چیزیں ہیں نیبر ٹیبل دیکھو ٹپالوجی ٹیبل دیکھو ای آئی جی ہے اس کی جو راوٹنگ ٹیبل ہے وہ دیکھو ٹھیک ہے دین اس کے بعد جانا وہ کہہ لو کہ پریکٹس لازمی ہے تو کل والی دو لیکچر ہے وہ بھی یہ بھی اور اس سے پہلے جو دونوں ہم نے کیا ہے وہ بھی تو یہ لازمی ساتھ ساتھ پریکٹس آپ نے مست کرنی ہے دین نہیں کچھ کہہ لو کہ ملے گا ادر وائز بس وہی ہے کہ پھر پلے کچھ نہیں پڑے گا فائدہ نہیں ہے اس کا ہے تو وہ لازم جو ہے نا وہ آج کی ای آئی جی آر پی کا جو لیکچر ہے وہ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں